بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی تیچر سیدہ صدرہ اسلامیت لازمی کے لئے تو بچوں جو ٹاپک آج ہم پڑھنے والے ہیں اس کا عنوان ہے تارک بن زیاد رحمت اللہ علیہ جس کو ہم پڑھیں گے سمجھیں گے اور اس کے بعد کریں گے ہم اس کی مش جو کہ ہوگا ایم سی کیوز کا پارٹ تو چلیے بچوں بوٹ کی طرف چلتے ہیں اور آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں ہاں جی تو پیارے بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم کریں گے آپ کا چپٹر تارک بن زیاد رحمت اللہ علیہ جو کہ ہے آپ کی ٹیکس بک میں پیج نمبر سیونٹی ایٹ پر تو آپ جلدی سے اپنی ٹیکس بک اوپن کر لیں تاکہ ہم ریڈنگ کر سکیں سٹارٹ تارک بن زیاد رحمت اللہ علیہ تارک بن زیاد کا شمار ان مسلم فاتحین اور سپہ سالاروں میں ہوتا ہے جن کی شجاعت حمد اور بہادری کے کارنامے تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں انہوں نے ایک مختصر فوج کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج کو شکست دی اور دین اسلام کا پرچم بلند کیا تارک بن زیاد فاتح سپین یعنی اندلس ہیں ان کی فتح سے اسلام یورپ کی سرزمین پر پہنچا تارک بن زیاد افریقہ کے رہنے والے تھے اور بربر نسل سے تعلق رکھتے تھے آپ چھے سو اسی میں پیدا ہوئے آپ اموی دور میں افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے اور فوجی خدمات پر معمول تھے یہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کا دور حکومت تھا خلیفہ ولید بن عبد الملک نے موسیٰ بن نصیر کو حکم دیا کہ شمالی افریقہ کے ساحلی شہروں تنبہ اور سپتہ کو فتح کرو موسیٰ بن نصیر نے تنبہ کو فتح کیا اور اس کا نظم و نسق تارک بن زیاد کے سپورٹ کر دیا افریقہ کی اسلامی سلطنت کو ہمسایہ ملک سپین کی بحری طاقت سے خطرہ لاحق تھا اس وقت سپین پر ایک ظالم عیسائی حکمران روڈرک مسلط تھا اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس کا ایک گورنر کاؤنٹ جولین مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنے پر امادہ ہو گیا سپین کی عوام کو ظلم و ستم سے نجات دلانے اور اسلامی سلطنت کے تحفظ کی خاطر سپین پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کی قیادت تارک بن زیاد کے سپورٹ کی گئی موسیٰ بن نسی نے تارک کو سات ہزار کا لشکر دے کر سپین روانہ کیا تارک بن زیاد اپنے لشکر کے ساتھ سمندر کے راستے سپین کے جنوبی ساحل جبل تارک پر اترے جو آج کل جبر الٹر کے نام سے مرشہور ہے سپین کا بادشاہ روڈرک ایک لاکھ فوج لے کر تارک بن زیاد کے مقابلے میں آیا تہم افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نسی نے تارک کی مدد کے لیے مزید پانچ ہزار مجاہدین روانہ کیے اس تارک کی فوج بارہ ہزار کے لشکر پر مشتمل تھی جب تارک کے فوج سپین کے ساحل پر اتری تو آپ نے اپنے سپاہیوں سے خطاب کیا اور کہا کہ تم میں سے ہر ایک اچھی طرح سوچ لے یہ مہم جو معمولی نہیں ہے ہم یہاں کے وہ جا سکتا ہے مگر ایک بھی مسلمان واپس جانے کو تیار نہ ہوا پھر آپ نے ایک انتہائی جرت مندانہ قدم یہ اٹھایا کہ حکم دیا کہ کشتیوں کو آگ لگا دی جائے یعنی جن کشتیوں پہ یہ تمام مسلمان سوار تھے تارک بن زیاد نے کہا کہ ان کشتیوں کو جلا دیا جائے اس حکم کی تعمیل کی گئی اور کشتیوں کو جلا دیا گیا کشتیاں جلانے کا مقصد یہ تھا کہ سپاہیوں کے دل میں واپسی کی امید ختم ہو جائے اور وہ بہادری اور دل سے اللہ کی راہ میں لڑے اس موقع پر تارک بن زیاد نے اپنی فوج سے تاریخی خطاب کرتے ہوئے فرمایا مسلمانوں خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اب تمہارے لئے واپسی کا کوئی راستہ نہیں دشمن تمہارے آگے ہے اور سمندر پیچھے خدا کی قسم عظم و احمد اور استقلال کے سوا کوئی چار کار نہیں تم اپنی جانوں پر کھیل ایسی چیز کی طرف نہیں بلا رہا ہوں جس کو میں خود قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں یقین رکھو اگر تم تھوڑی دیر کی تکلیف اٹھا لوگے تو اس کے بدلے میں زمانہ دراز تک عیش و راحت سر ہوگے تم اس جزیرے میں کلمہ حق بلند کرنے آئے ہو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور دونوں جہانوں میں تمہارا نام باقی رہے گا جب فوجے آپس میں ٹکرائیں گی تو پہلی تلوار میری ہوگی اگر میں مارا جاؤں تو میں اپنے میں سے کسی آقل و دانہ آدمی کو امیر چن لینا مگر اللہ کی راہ میں جان دینے سے دریغ نہ کرنا اگر تم دشمن کو پیٹ دکھاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے یا گرفتار ہو کر برباد ہو جاؤ گے اس لئے شہادت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا اور اس وقت تک لڑنا جب تک فتح تمہیں نصیب ہو جائے تاریخ کے خدمے فوجوں کا آمنہ سامنا دریائے گوڑلیٹ کے ساہری مقام شریش میں ہوا تو گھمسان کی جنگ ہوئی اور بالآخر تاریخ بن زیاد محض ایمانی طاقت کے بلبوتے پر اپنے کلی لشکر کے ساتھ کسیر لشکر پر غالب آگے اس فتح سے سپین کے مستقبل کا فیصلہ ہو گیا یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی جو صدیوں برقرار رہی اور یورپ میں اسلامی ترقی کے راستے کھل گئے تو بچوں ہم نے چپٹر پڑھا تاریخ بن زیاد رحمت اللہ کے بارے میں ہم نے جانا کہ انہوں نے کس بہادری کے ساتھ سپین کو فتح کیا چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اس چپٹر سے ریلیٹیڈ مش کا آغاز کرتے ہیں ہاں جی تو بچوں اب ہم کریں گے اس چپٹر سے ریلیٹیڈ مش جس میں ہم کریں گے دو سوالات سوال نمبر ایک ہوگا ہمارا درست جواب پر دائرہ لگائیے اور ہمارا آج کا سوال نمبر دو ہوگا خالی جگہ کو پر کیجئے دیکھنے ہیں اپنا سوال نمبر ایک جو کہ درست جواب پر دائرہ لگائیے ہم سنٹینس یعنی فکرہ پڑھیں گے پھر ہم دیکھیں گے اس کی آپشن اور جو کریکٹ آپشن ہوگی اس کے گرد ہم لگائیں دائرہ نمبر وان فاتح سپین کہا جاتا ہے خالد بن بلید کو تارک بن زیاد کو یا محمد بن قاسم کو تو سپین کس نے پتہ کیا تھا وہ تھے تارک بن زیاد تو فاتح سپین کون ہوئے تارک بن زیاد پھر نمبر دو تارک بن زیاد رہنے والے تھے افریقہ کے یورپ کے یا ایشیا کے تو تارک بن زیاد رہنے والے تھے افریقہ کے اب ہے جی نمبر تین افریقہ کی اسلامی سلطنت کو بحری طاقت سے خطرہ لاحق تھا کہاں کی جبر الٹر کی یونان کی یا سپین کی تو افریقہ کی اسلامی سلطنت کو بحری طاقت سے خطرہ لاحق تھا سپین کی اب ہے جی نمبر چار بادشاہ روڈرک کی فوج کی تعداد تھی ایک لاکھ دو لاکھ یا تین لاکھ تو بادشاہ روڈرک کی فوج کی تعداد تھی ایک لاکھ آج کا ہمارا آخری فکرہ نمبر پانچ اسلام یورپ کی سرزمین میں پھیلا کس کے بعد فتح اٹلی سے فتح سپین سے یا فتح جرمنی سے تو یورپ میں اسلام پھیلا تھا فتح سپین سے چلیے بچو آگے پڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں اپنا سوال نمبر دو ہاں جی تو بچو سوال نمبر دو ہے ہمارا خالی جگہ پر کیجئے نمبر ون ہے کہ تارک بن زیاد کا شمار ڈیش مسلم پاتہین یا پھر آپ لکھ سکتے ہیں سپائے سالاروں میں دونوں آپشنز بھی لکھے جا سکتی ہیں یا دونوں میں سے ایک آپشن بھی لکھ دیں تو آنسر کریکٹ ہوگا پھر ہی نمبر دو کہ تارک بن زیاد کا تعلق ڈیش نسل سے تھا تو ان کا تعلق تھا بر بر نسل سے نمبر تین ہے جی کہ تارک بن زیاد ڈیش دور میں موسی بن نصیر کے نائب تھے تو آپ کس دور میں آپ جی اموی دور میں یہاں آئے گا اموی تارک بن زیاد اموی دور میں موسی بن نصیر نائب تھے موسی بن نصیر نے سات ہزار کی لشکر کے ساتھ سپین روانہ کیا تو موسی بن نصیر نے کس کو روانہ کیا تھا اس نے کیا تھا جی سات ہزار لشکر کے ساتھ ہم نے ابھی پڑھا کہ سپین کے بادشا کا نام روڈرک تھا روڈرک اس کا نام تھا جی روڈرک آج کا ہمارا آخری خالی جگہ پر کریں نمبر چھے تارک نے سپین کے ساحل پر پہنچ کر کشتیوں کو ڈیش کا حکم دیا تارک نے سپین کے ساحل پر پہنچ کر کشتیوں کو آگ لگانے کا حکم دیا انہوں نے کہا کہ آگ لگا دی جائے تاکہ مسلمانوں کے دل میں واپسی کی امید نہ اُبھر سکے اور اب جو انہوں نے سوچا ہے وہ اپنے اسی فیصلے پر قائم دائم رہے بچوں اس چپٹر کو دوبارہ ریپیٹ کریں گا پڑھئے گا مش کو دوبارہ حل کریے گا چلی بچوں آج کا لیکچر یہی تک اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ